شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے مقصد رب کو پانا کسی طریقے سے بھی اصل ہو جائے اگر آپ ہزار مرشدوں کے پاپا کے رب کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہیں ایک بھوکا ننگا پیسہ اسی سے رم مل جاتا ہے تو وہ ہزار سے بہتر ہے نارے غوثیہ یا غوث المدد یا غوث المدد بیعت کے بغیر گزارہ نہیں ہے لیکن اگر کسی ناکس کے بیعت ہو گئی تو جدر ہو جائے گا ادھر اس کا مال بھی چلا جائے گا بیعت سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جہری بن جائے اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی نور ہورا خرید کے لئے ہیں مغلوں کے پاس تھا بڑا فیض ان کو ملا ہے جب ان سے گیا تک امت ہی چلی گئی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اصل کی جگہ نقل خرید کے لئے آئیں گے گھر میں رکھیں گے کوئی فیض نہیں ہوگا آپ کا ایمان ہی ہرے سے اٹھ جائے گا بہتر تھا کہ آپ دو چار سال لگا کے جہری بن جاتے پھر ہیروں کی تلاش میں نکلتے پھر جب میں ملتا اصلی ملتا آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا اس وقت ضروری ہے کہ پہلے آپ ذاکر بن جائیں بہت سے ولیوں نے لوگوں کو پہلے ذاکر بن جائیں آپ ذاکر بن جائیں جب آپ کا دل اللہ میں لگ جائے گا آپ کسی دربار پہ جائیں گے تو دل خضور سے مچ لے گا رکت پیدا ہو جائے گی آپ سمجھیں گے یہاں کوئی کامل ہے جب کسی زندہ کامل کے پاس جائیں گے تو دل اسی طرح رکت میں آئے گا اور جب ناکس کے پاس جائیں گے دل کو خبر ہی نہیں ہوگی جب صفلی کے پاس جائیں گے وہ دل گھٹے گا ذکر کم ہو جائے گا آپ سمجھ جائیں گے یہ صفلی ہے اس وقت اہی جا کے بیعت ہو اس وقت جب بھی ملا تو کامل ہی ملے گا نارے تکبیر نارے رسال نارے غانسیہ اب لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت ہی کرنی ہے ان کی اولاد سے صحیح یہ ایک رسم منا لی ہے لیکن ولیت وراثت نہیں ہے اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی جو اس سے حالہ ہے جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولیت کیسے وراثت ہو سکتی ہے لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں پوتے ہیں پڑ پوتے ہیں یہ بھی داری رکھی ہے شریعت کے پابند ہیں نماز پڑھتے ہیں بیعت ہی تو کرنی ہے نہیں ولی میں اور عابرزہ میں اللہ سبحانہ اللہ ولی کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مربان ہو جائے خیال اس کی ریاضت مجاہدے پہ عبادت پہ جب بھی اس پہ مربان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی اوپر ایک تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی اوپر ڈالی تھی ہو سکتا ہے وہ تجلی کی تاب نہ لاکر علاق ہو جائے اونے دو اس کو شکستہ قبروالا بولتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے وہ مجذوب ہو جائے اونے دو اگر شیشہ اکل بھی نہ ٹوٹا تو پھر اس کو مابو بولتے ہیں ابھی شرط ہے کہ جس کی اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو روز تین سو سٹھ سے پانسو مرتبہ دیکھتے ہیں ایک دفعہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کبیرہ گناہ جلتے ہیں اب اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں اس کی محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں حضور پاہ کی اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی یہی وجہ ہے کہ حضور پاہ کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولیوں سے بھی عالی مقام حاصل کر کے چلے گئے جب اصحابہ کا پہ وہ نظر رحمت پڑھنا شروع ہوئی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا صرف ایک کتہ تھا وہ کتہ ہی حضرت کتمیر بن گیا وہ ولیوں کی جب بیعت ہوتی ہے جو نسبت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ جو ان کی اولاد ہے یا کوتے پڑھ کوتے ان کو تو اپنی بھی خور نہیں تو دوسروں کے بغشش کا کیسے سمان مہیا کریں گے بیعت ہو تو ولی کی ہو اگر ولی کی بیعت نہیں ہے تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہے اگر تم کہی سے بیعت ہو تو ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں بیعت ولی کی ہوتی ہے تو وہ ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے بلکہ سبی سلطان بور عمد اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم کہی سے بیعت ہو گیا تو سات دن تک اس کو آزمانہ اگر تیرا کلب جاری نہ کر سکے تو اس کو بوری میں بند کر کے دیا میں بہا آنا ولیوں کو یہ پہچان ہوتی ہے کہ سات دن میں ایک ولی ذات ہوتا ہے کامل ذات ایک کامل مماد ایک کامل حیات اگر آپ کامل حیات کے پاس جائیں گے تو وہ سات دن کے اندر آپ کا کلب جاری کرے گا اگر کامل مماد کے پاس جساں لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کلندر پاک کا ہاتھ ہے یا داتا صاحب کا ہاتھ ہے اگر ایسا مل جائے گا تو وہ تین دن میں تمہارا کلب جاری کرے گا اور کامل ذات اگر ایسا مل جائے جیسے گاؤس پاک ہیں اگر ایسا کوئی مل جائے تو ایک کی نظر سے کلب جاری کرے گا یا غوث المدد یا غوث المدد 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 یا غوث المدد ہر آدمی کو کمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پر بڑا میرے بان ہے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے کیوں کار بنگلہ ہے کرم نہیں تھا اور کیا دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے کیوں غریب خاندان سے تھا اتنا بڑا افسر بن گیا کرم نہیں تھا اور کیا اور دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے کہ کیوں اتنا بڑا ہوں اتنی صحت ہے کرم نہیں تھا اور کیا ہم کہتے ہیں اگر تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں جو کافروں کو دیں وہ تم کو دیں تو تمہارے پر کیا کرم ہوا پر رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ دو چار پانچ سا دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی اس کا کرم ہو گیا حس کرو نہیں حس کرو کن تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جسے دوستی ہو جائے اگر کوشش کے بعد وجود اللہ اللہ نہیں جمتا الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیوان میں لیتا ہوں اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ میں کیا ہوں میرا مشد کیا ہے اور ہم مجھ پہ کتنا مہربان ہیں یہی اس میں ذات کی ایک اسفٹی ہے تو اس کے لیے ہم آپ سے نہ کوئی نظرانہ مانگ رہے ہیں نہ آپ کو بیعت کر رہے ہیں ایک فیض تھا وہ اصل ہوا ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اسے مستفز ہوں اگر یہ اللہ اللہ تمہارے سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا اگر اللہ اللہ نہ جمع تو جو پانچ سات دن محنت کری اس کا سواد تو مل جائے گا پھر تم اپنے گھر ہم اپنے گھر ہیں جو شخص ذکر کی اجازت لینا چاہتے ہیں بڑے شوق سے آ سکتے ہیں اجازت کے بعد کبھی یہ شکیت نہیں ہو گئی کہ مجھے گبرات جلال آ گیا ہے بلکہ ذکر لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میں چوبیس گھنٹے اللہ کرتا ہوں مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے ماں سوائے ان لوگوں کے کیونکہ یہ جلالی ہے حضور پاک کا اسے منبارک اس کو کنٹرول کرتا ہے اور جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت نہیں ہے وہ حضور پاک سے جو بغض رکھتے ہیں جو گستاغیاں کرتے ہیں وہ اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں آپ ان کی مصدوں میں جا کے اللہ کریں کیونکہ حضور پاک کی محبت اس کو کنٹرول کرتی ہے وہاں محبت ہی نہیں ہیں پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے وہ کہیں گے مار جائیں گے مار جائیں گے لیکن یہاں اللہ انہی کرنے نہیں ماں سوائے ان لوگوں کے دوسرا کوئی شخصی شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آ گیا ہے اس کے لئے اجازت جو لینا چاہے سامین اکرام سرکا شاہ صاحب اذنِ ذکر قل بتا فرما رہے ہیں جو بھائی لینا چاہے حرم کو دیکھتے رہتے یوں ہی سہر کرتے 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 وہ دیکھتے لاتے یوں ہی